اسلام علیکم مناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تیاریاں جو ہیں وہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں کیامل سے قبل جاری ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ جو ہیں حمد صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے فیصل صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے حمد صاحب سلام علیکم جی سب سے بہت میں شکر گزار ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کیونکہ آپ جو ہیں بڑے مصروف ہیں تیاریوں میں آپ مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں ہزاروں کا افرہ نکلے گا یہاں سے دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے کارکنان کی جو یہاں سے اسپیکٹیشنز تھی ہماری صبائی کی عادت کو رانا صنعاللہ خان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ ٹارگٹ نہ صرف اچھیب کی ہے بغیر ہم اس میں پلس میں جا رہے ہیں کہ جھنگ سے اتنا بڑا کافلہ لے کر جانا اور اپنا جو قیادت کا ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جھنگ کے کارکنان کا بھی عزاز ہے اور اس میں ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یہ ان کی کانٹریبیوشن ہے کہ ہم اپنا اس ٹارگٹ کو حدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مجھے کل رات تک میری جو ہماری سٹنگ تھی اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈز آ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی کمی ہے ورکر بہت چارج ہیں اور زیادہ لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو یہ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا جھنگ میں ایسا سماع پہلے بھی کبھی آیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لگ نون کے ورکر پاکستان مسلم لگ نون سے اور نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگ کافی جوش و خروش کے ساتھ اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ابھی تک جو کمی آ رہی ہے وہ کارکنان کی نہیں ہے بلکہ ٹرانسپورٹ کی کمی آ رہی ہے اچھا ہمارے ساتھ فیصل جب وہ آنا جو ہیں موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے فیصل صاحب کیسے ہیں خرید سے ہیں فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیاتی علاقے ہیں شہروں میں تو حامل صاحب ہیں اور کافی کارکنان کو موبلائز انہوں نے کیا ہے دیاتی علاقوں سے جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ایکزمپل اس طرح دیتا ہوں کہ جب مریم نواز صاحبہ جھنگ تشریف لے کے آئیں تو ان کے ان کے استقوال کے لیے چھنگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ نکلے اور ان کا جو جلسہ تھا وہ بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے بڑے جلسوں میں تھا اور یہی جو ہے جوش و خروش جو ہے وہ آج اپنے قید محترم محمد نواز شیف کے استقوال کے سلسلہ میں چھنگ کے کارکنان میں نظر آ رہا ہے یہ بات درست ہے کہ جس طرح منسل صاحب نے بات کی کہ کارکنان کی تداد جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ چارڈ ہے اور اس طرح وہ جانا چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹس کے کچھ ایشیوز آ رہے ہیں لیکن اس کو بھی ہم مینج کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کی تاریخ میں میں لاہور یا اسلامباد آج تک اتنی بڑی تداد کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہیں نکلی ہوگی جو پاکستان مسلم نون کے کارکنان اپنے قید محترم میاں نواز شیف کے استقوال کے لیے جانا چاہ رہی ہیں آجی فیصل صاحب کے ساتھ یہاں پہ سلیم طاہر صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہ بھی سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم نون کے ان سے بھی بات کریں گے اور آخری سوال میرا حامل صاحب سے ہوگا ہے کیونکہ حامل صاحب کافی جلدی میں حامل صاحب ایکانومی کے حوالے سے بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو عوام چوہے یعنی کہ عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ایکانومی کے حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف آتے ہیں تو کیا مسائل حل ہو پائیں گے جی جس طرح آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی آمد آمد ہے اور پیٹرولیم مسنوعات کی کمی آہ کرائیوں میں کمی لوگوں نے دیکھا ہے کہ اپنے روز مرا کی جو اشیاء ہیں اس میں جو کمی واقعہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ امید بھی تھی اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی کبھی امید ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے کوئی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل میں واپس نہیں جائے گا میاں نواز شریف کی ایسی معیشت دوست پالیسی ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان میں معیشت جو ہے وہ بحال ہوگی میاں نواز شریف آہ صحیح معینوں میں سی پیک کو ٹریک پہ لے کر آئیں گے اور اس کے اندر ڈیولمنٹ ہوگی سی پیک اسی تیزی کے ساتھ مکمل ہونے جائے گا گوادر بندر گاہ کا بزنس جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا کہ جہاں سے آپ نے راداری جو ہے نا وہ لینی ہے پاکستان سعودی عرب یو اے ای ابو دہبی اور چائنہ کے ساتھ مل کے ایک ایسا بلاک پاکستان کی مدد کے لیے پاکستان کو پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے جب بھی کسی دوست موالک کو انوالو کیا ہے تو انہوں نے بھیک نہیں مانگی انہوں نے وہ ٹریڈ کی ہے اور ان کی آج بھی یہی کوشش ہے کہ ہم کسی سے مانگنے کی بجائے اس کو اپنا شیئر ہولڈر بنائے کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ کرے پاکستانیوں کو روزگار ملے اور جو پاکستانی انڈسٹی ہے اس کا روزگار پھلے پھلے تاکہ خوشحالی ایسے آتی ہے خوشحالی مانگنے سے نہیں آتی خوشحالی ٹریڈنگ کرنے سے آتی ہے بزنس کرنے سے آتی ہے ہمارا جو زمیدار ہے ہمارا جو کسان ہے ہمارا جو ہاری ہے وہ خوشحال ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خوشحال ہوگا تو یہ سٹیٹیجی ہے میاں محمد نواز شریف کی کہ وہ اپنی جو ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں کہ جب دو ہزار تیرہ میں اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کی بات ہوئی تھی تو میاں نواز شریف نے انویسمنٹ کی تھی پیسے نہیں دے مانگے انویسمنٹ کروائی تھی اور وہ انویسمنٹیں آج پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ پاکستان خود کفیل ہے اور اپنی الیکٹری سٹی جو میاں نواز شریف کے دور میں کارخانے بجلی کے لگے تھے اس کی وجہ سے دور ہوئی ہے جی ہمارے ساتھ یہاں سلیم طاہر صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سلیم طاہر صاحب آپ کے میں نے دیکھا ہے دفتر آپ نے جو ہے آباد کیا ہے نون لی کا اور بڑے ایکٹیو ہیں میں رہے دیکھا آپ کو فیلم میں بڑے کام کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی آپ کی حکمت عملی ہوگی کتنی گاڑیوں کا کافلہ جنگ سے لے کر آپ روانہ ہوں گے جی انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف صاحب کی آمند کے ہم اس جنگ سے ہزاروں کے اتداز میں لوگ اور سیکڑوں کے ساتھ صاحب سے گاڑیاں جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی ہم میاں محمد نواز شریف قبال کریں گے اور جہاں تک یہ آپ بتا رہے ہیں آفیس کی تو یہ سیکریریٹ پاکسل مسلم نواز کا ہمیشہ باد رہا ہے اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے تو یہ سے یہ باد رہے گا اور ہم میاں مواز شریف کے کارکون اور بن کے یہ ہم اس چیز کا ہمیشہ باہلانہ اظہار کرتے رہیں گے کہ ہم میاں مواز شریف صاحب کے ایک پیار کرنے والے لوگ ہیں ڈسٹک جنگ والے اور ہمیشہ میاں مواز شریف صاحب کی جنگ سے امیدیں بھی رہی ہیں اور لوگوں نے میاں صاحب کو اس میں بڑھ چڑھ کے خوشی بھی دارے ہیں آج جی آہاں ہم بات کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی تو یہاں پہ یہ ورکرز یہاں پر موجود ہیں اور یہ آہ جو ہیں وہ استقبال کرنے کے لیے جو ہیں بڑے پرجوش ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جی آہ سنے بڑی تیاریوں میں مصروف ہیں آپ لوگ انشاءاللہ ہمارا پھول پروگرام ہے اکیس تارے کو نکنے کے لیے چوری سلیم تاہر گجر کی قیدت میں اچھا آپ تو نکلیں گے عوام کو نکال پائیں گے ہاں جی عوام کو انشاءاللہ بھرپور عوام بہت زیادہ تدات میں نکلے گی اور انشاءاللہ ایسے نکلے گی جیسے مکھیوں کی تدات ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کے نکلے گی اور یہ سلیم تاہر کی قیدت میں جائے گی اور چوری شریف صاحب ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ اور سلیم تاہر گجر جو ہیں وہ اس وقت بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں جلسے کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے جو جھنگ کا حصہ ہے وہ ہم اپنا بھرپور طریقے سے جو ہیں وہ ڈالیں گے اور سابق وزرعظم نواز شریف جو ہیں ان کی آمد سے قبل جو براہ راست ہم آپ کو جو ہیں وہ اسی طرح سے تمام کبریج جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں گے ٹرانسویشن جاری رکھیں گے اور تمام تر انتظامات تیاریاں اور پھر جو ہے وہ جلسہ اسی طرح سے ہم آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے تو فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ